اللہ کی قسم آپ چھے چھے گھنٹ ہے بعد برز لیں انشاءاللہ علی بھائی ماتھے پر کوئی بال نہیں آئے گا میرا برز لوکل ہوتا ہے اس کے دو چار سور پر زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ غلط غلط کمینٹ اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سرفراز احمد آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری انٹرٹینمنٹ چینل کی ایک اور ویڈیو دوستو آج پھر سے ہم ایک دفعہ آگے ہیں علی بھائی کے پاس تو پہلے جو ہے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلط کمینٹ بھی کر دیتے ہیں ان کا کہنا ہے آپ نے جو ہے ویڈیو کا اندر بولا تھا کہ علی بھائی خصوصی پیار مبت کریں گے لیکن ہاں آپ علی بھائی کے پاس آتے ہیں اس وقت آپ نے جو ہے نا لازمی لازمی ان کو چینل کا حوالہ دینا ہے تو پھر یہ خصوصی پیار مبت کریں گے بہت قسمت آتے رہتے ہیں تو انہوں نے ریڈ جو ہے اب پھر اسی طرح کر کے بتانا ہوتا ہے ہم ملواتے ہیں علی بھائی سے جی اسلام علیکم سر کیا حال ہے جی شکر اللہ آپ کی مبت ہمیں نظر آتی رہتی ہے بہرحال انشاءاللہ ریڈز کے والے میں اگر کسی بندے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اعلیٰ ذرف کا مظاہرہ کیا کریں ہمارے بھائی ہیں آپ لوگ اتنی جدو جہے سے یہ بھائی بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہم بھی اتنا بولتے ہیں گلا بھاڑ بھاڑھ کے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نہ آپ لوگ کوئی پیسے دیتے ہیں نہ یہ ہمیں دیتے ہیں نہ ان کو ہم دیتے ہیں پیسے واللہ ہم کوئی چیز نہیں دیتے ہیں نہ ان سے لیتے ہیں نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں اگر کسی بھائی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو یہ تو سوچا کریں یار ابھی ایسی کچھ دیاہ لیتا نہیں توہة یہ نہ دے ہوتے ہیں یہ اصل میں کچھ چھاتھی ہمارے بڑے اچھے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے میس بیل ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ برڈ کے اوپر میں بات کرتا ہے چلوں تو برڈ جو ہیں سارے لہور کو پتا ہے لہور پجاب میں ہمارے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ تو آگے بات ہوتی جی کسی کسی کو پتا ہوتا تھا دکانداروں کو پتا ہوتا تھا آپ ہر بندے کو پتا ہے کہ جو ہمارا یہ کراچی والے آپ برا نام نائیں کہ میں نے ان کے اوپر کو ہٹ کی ہے معاملات یہ ہے کہ وہ برڈ کراچی کے برڈ ادھر دکانوں پہ آتے ہیں اور آ کے سروائی نہیں کرتے وہ میڈیسن لگا کے دکاندار جو ہیں ان کو مال بیجتے ہیں وہ ہوتا ہے سستا وہ سات دن کے اندر اندر مال اگر ان کا بک جائے تو ان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں اگر نہ بکے تو وہ ان کے پاس ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے آپ دکانوں پہ جا کے نا نچلی سطح پہ نا چیک کیا کریں نچلے دو دو ایکے کھانا چیک کیا کریں وہاں پہ بیمار مال کوئی سویا ہوا ہے کوئی یہ وہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا اس دکان میں کیا گاند ڈالا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو بہت بڑا اقراض بتایا ہے یہ اب یہاں پر دیکھیں آلی بھائی نے جو بولا ہے وہ واقع ٹھیک ہے بولا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے پروپر جو ہے تین کھانوں کی لائن ایک چیل رہی ہے اوپر جو ہے سارے بڑھ لگے ہوئے ہیں کیجوں کے ساتھ اور نیچے جو ہے انہوں نے اسیسریز رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو جو ہے نا کوئی بھی بیمار جو برڈ ہے نا وہ نہیں دکھائی دے گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس طرح کر کے نہ کیا کریں خش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے بیور کو بریڈر پیر دیں جی میں اصل میں میری یہ کوشش ہے اور مشن ہے کیونکہ میں وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس نے تیس بتی سال ہر شکین سے برڈ لیے بھی ہیں ہر دکاندار سے برڈ لیے بھی ہیں شوک کیا ہے تو مجھے اپنا پتہ چل گیا ہوا ہے کہ برڈ یہ دکاندار لوگوں کو کیا دالگ آتے ہیں دیکھیں میں تو الالان بات کرتا ہوں جھوٹے پہ خدا کی کروڑ دفعہ لانت لوگ ہزار دفعہ بولتے ہیں میں کروڑ دفعہ کہتا ہوں لانت دکاندار اپنی چیز بیجنے کے لیے کہا دیتا ہے جی یہ لوکل برڈ ہے لوکل برڈ انہیں بولیں لوکل کے لوکل کے مینز کا بھی پتہ ہے ایف ایف کیا ہوا ہے ڈگرییاں لی ہوں یہ ہمیں کیا ہوا ہے بات کرنے کا سلیکہ بھی ہے پر لوکل برڈ کس کو کہہ رہے ہیں لوکل برڈ وہ ہے جو آپ کے صرف لاہور کا ہے لوکل برڈ وہ ہے چلے گجراں والا کاموں کی مریض کے یہاں نزدیک ہو جائے یہ لوکل برڈ نہیں ہے بھائی جو آپ کو سستہ دے رہا ہے وہ سستہ کس وجہ سے دے رہا ہے آپ ریڈی سے کبھی پھال نہیں لیا آپ نے تین سو روپے کلو سیب ہے آپ کو دو سو روپے کلو مل رہا ہے یہاں سے آپ سوچے تو صحیح آپ ڈالیں وہ بڑے بڑے سیب وہ کہے گا آتھا آپ کا پکڑ لے گا بھائی میں نے یہ سودا نہیں بیچنا کیوں بھائی کیوں نہیں بیچنا بھائی میں اپنی مرضی سے ڈال کے دوں گا آپ دکانوں پہ جا کے چھانٹی کریں میں دیکھتا ہوں کیسے دیتے ہیں برڈز آپ کو یہاں پہ علی بھائی کی دکان پہ آپ آئیں اللہ کی قسم آپ چھے چھے گھنٹے بعد برڈز لیں چھوڑ کے بیٹھے رہے چھے گھنٹے کھانا بھی کھائیں چائے پیئیں دوبارہ کھانا کھائیں الحمدللہ اس بھائی کا جگرہ ضرور چیک کیجئے گا برڈز اینڈ پہ کہہ دیجئے گا نئی پسند انشاءاللہ علی بھائی ماتھے پہ کوئی بال نہیں اور بڑا صحت ماند ہے یہ جو لوکل برڈز ہے نا اس کے دو چار سو پہ زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ غلط غلط کمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو کائنڈلی آپ ان کا نام لیا کریں یار ہم دو چار سو ان کے اوپر بھار کے آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے اور بتائیں کیا بات ہے دوستو جو بھی علی بھائی کے پاس آتا ہے خصوصی پیار مبت کروانا چاہتا ہے تو وہ چینل کا ریفرنس دے لہوری انٹرٹینمنٹ چینل سے آیا وہاں تو پھر یہ آپ کو خصوصی پیار مبت کر سکتے ہیں میرا پرمیس ہے آپ دیکھیں میں نہ کسی سے ڈر کے کوئی بات کر رہا ہوں اللہ اللہ رسول کے بعد میں کسی سے نہیں ڈر رہا کہ میں پتہ نہیں کوئی میرے بارے میں غلط کمنٹ کرے گا تو میں اس وجہ سے یہ چینل والے کچھ بولیں گے تو میں اس کی وجہ سے خدا کی قسم خدا کو عذر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں میں کسی سے اس طرح ڈر کے کوئی آپ کو بات نہیں کہہ رہا میں تو ہر ویڈیو میں میری اور بھی ویڈیوز دیکھیں میرا اپنا چینل ہے علی بھائی برڈز اینڈ کیج کے نام سے اس کو آپ واش کریں اس کو دیکھیں میں نے ہر ویڈیو میں ہر بندے کو یہ ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ آپ تین ہی چینل کا نام لیا کریں میں آپ سے ڈسکاؤنڈ کروں گا اور ان کے سامنے میں نے کئی دفعہ کی بھی ہے بلکل صحیح آپ آ سکتے ہیں ان کے چینل کا بھی ان کو حفالہ دینا پھر بھی یہ کریں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے چینل کا ہی ریفرنس دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یار میں بد مانگ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں یار ڈسکاؤنڈ کریں تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں یہ بھی کسمر بیٹھے میں پیچھے بول رہے ہیں ویڈیو بنانے تاک آئے ہیں ہمیں بھی آپ نے ڈسکاؤنڈ دے نہیں ہے تو میں انشاءاللہ پوچھ لیں آپ پوچھ لیں جی اسلام علیکم سر کیا آلا ماشاءاللہ لگتا ہے پولیس والے ہیں آپ کس جگہ سے آئے ہیں جی ہم نارکو ٹیک سے آئے ہیں کان سے نارکو ٹیک نارکو ٹیک سے آئے ہیں ٹھیک ہے بڑھ لہنے آئے ہیں علی بائی سے ہر میک میں سے ہر جگہ سے لوگ آتے رہتے ہیں الحمدللہ بڑھ کے حوالے سے تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑھ یہاں سے غلط ملے گا بڑھ تو غلط سو پرسنڈ ملی نہیں سکتا اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ میں نے دس دس بندے رکھے ہوئے چیک کرنے کے لئے سیل ہو نہ ہو وہ میرے اللہ نے رزق دینا ہے ان سب کا اور میرا بڑھ کے والے میں میری تکان پہ جتنی کوالٹی آپ کو ملے گی مجھے آپ کہیں سے لے کہ ضرور دکھائیے گا تاکہ یہ کہاں پہ آپ کو اتنی ورائٹی اتنی مطلب کوالٹی ملی ہے اچھا دوستو جب علی بھئی کہتے ہیں نا چیز کا یعنی کہ ریٹ بتاتے ہیں اس کی کوالٹی اب بڑھ جو ہے چاہے ہم گرین فیشر کا نام لے لیتے ہیں کہ گرین فیشر جو ہے پینتی سو سے سٹارٹ ہو کر پانچ زار پیر تک جاتا ہے کیونکہ اس میں پٹھے بھی شریک ہو جاتے ہیں جس کا ریٹ کم ہے وہ پٹھوں میں ہے جس کا پانچ سو زار زیادہ ہوگا وہ بریڈر میں آ جاتا ہے اس لئے یہ ورائٹی کا نام لے لیتے ہیں بہت فکر ہے انشاءاللہ آپ آیا کریں محبت سے آیا کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اگر آپ محبت سے بات کریں گے محبت سے کوئی بھی آپ ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ اگلا بندہ اتنا سخت دل نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے کوئی غلط ڈیل کرے اور غلط بات کرے چینل کو آپ نے سسکرائب ضرور کرنا ہے ان بھائی کا چینل تو آپ نے خاص طور پر سسکرائب کرنا ہے کیونکہ میرے پاس یہ تشریف لائے ہیں مہمانوں کا پہلے خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے میرے چینل کو بھی سسکرائب کر دینا ہے علی بھائی بڑز اینڈ کےج کو چلے ایک تیر سے دوشکار ہوگے دوشکار ذرا وہ ڈائی لگ بول دیں کہ کون سی چکل دکھائی دے گی دیکھیں جی علی بھائی بڑز اینڈ کےج آپ لکھیں گے تو میری یہ بھائی تصویر آ جائے گی آپ اس کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کافی زیادہ آ رہی ہیں ماشاءاللہ میں ہر انفرمیشن پر ان بھائیوں کو بھی دے رہا ہوں اپنے چینل پر بھی کافی زیادہ دے رہا ہوں ریٹس بھی اپ ڈیٹ کار رہا ہوں ہر چیز انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے میرسر ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ بڑز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی کوالٹی کے حوالے سے میں آپ کو ہر چیز دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ کے باست ماشاءاللہ ایک والٹ کا پسناٹ ہے اور اس کے باہر یہ دوسری فیشری ہے یہ اپلائن ہے اپلائن کی سپلٹ آیا ہوئے اچھا سپلٹ اپلائن ہے صحیح تو کیا ریٹ ان کا چل رہا ہے ریٹ تقریباً نارمل یہ ہے تقریباً نارمل یہ ہے پچیز دار پے کا یہ جوڑا میں دے رہا ہم کیونکہ سپلٹ پیس آگیا ہے سپلٹ پیس میں آپ کو پتا ہی ہے پھر کیا معاملات ہوتے ہیں بلکل صحیح اس میں ایک دو پیس بھی آپ کا نکلایا تو ایک بیس ہی آپ کا دل کرے پچیز دار کا بھگ جائے تو ریٹ کے حوالے میں میں انشاءاللہ آپ کو ابھی میں نے یہ باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں میرے پاس اگر آپ کو بریڈرز مال چاہیے آپ سو تفہ تشریف لائے ہر قسم کا بریڈر جوڑا میرے پاس لا تدار میں مجود ہے عید کی وجہ سے مال شال تھوڑا کم بھی آ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بکرا عید ہے ہر بندہ بکروں کی قربانی کے طرف رجوع ہو گئی ہے ہر بندے کی تو اس وجہ سے مال بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا کم نظر آئے گا ہے صحیح ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد بھی کہ کس طرح برمار ہے مال کی اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ہم نے شیڈو کے اوپر مال رکھا ہوا ہے شیڈو کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کے فوراً بعد ہم اٹھائیں گے اٹھا کے تو مال کو الحمدللہ ہم ڈسپلے بھی کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے آپ تشریف لائیے گا آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں اسی طرح تو جلدی میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بھی ساتھ چیز دکھاؤں گا انشاءاللہ